بلور صاحب آپ کو بھی شکست ہوئی آپ کی جماعت کے جو سربراہ عمل ولی خان صاحب ہیں ان کو بھی شکست ہوئی اور یہ اتحادی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ سپورٹ کر رہی تھیں کیا وجہ ہے کہ تیسری بار عمران خان کے مقابلے میں پشاور نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا بس یہ تو ماری بدقسمتی سری میں یہ کہوں گا اصل میں ہوتا ہی ہے کہ اہری نہ ہوتا ہے جو اکھاڑا اس میں آپ مجھے پھینک دیا آت پاؤں باندھ کر رکھیں کہ جو کچھ ٹیل روز میں کیسے لڑوں گا ہمارا تکرین میں اس وقت سارے چار لاکھ موٹر ہیں چار لاکھ ستر ہزار ہیں تو اس کے اوپر ان کو سب کو روزانہ ایک آمی تقریر کرتے ہیں روزانہ اور اپنی باتیں ان تک پہنچاتے ہیں کنونس کرتے ہیں اور ہمیں یہ استطاعت آصل نہیں ہم تو جو چار ہزار آدمی ہمارے سامنے آکے بیٹھتے ہیں ہم اسے ہی بات کرتے ہیں اور وہ بات تو جو پھر جو جو گھر میں لوگ بیٹھے ہیں ووٹر ووٹر تک ہم پہنچ ہی نہیں سکے اب وہ ہمارے جو برکر ہیں وہ اس کے پاس بات تو ووٹر تک تو وہ روزانہ ووٹر کنونس کرتا ہے تو اس میں ہمارا یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارا بھی چینل آج اس وقت میں چوتھے چینل سے بات کر رہا ہوں اس سارے ٹائم میں کسی چینل نے تکلیف گزارا نہیں کی کہ ہمیں بھی بلائیں ہمیں بلا کے ہم سے بات کریں ہمیں بات بات کریں کہ بھائی آپ کا کیا پروگرام ہے آپ کیا مینفیسٹ رہا ہے کوئی نہیں کبھی نہیں بلکہ یہاں تک ہمارے جلسے ہوئے ہمارے جلوس ہوئے پہلے کم ہوتا تھا لیکن جب سے حکومت میں آپ لوگ آئے ہیں چھے مہینے سے یعنی احمد ولی خان صاحب کو فون کیا جائے کئی دفعہ ہم نے رابطہ کرنے کوشش کی کہ ہمارے پروام میں آئے ہیں آج بھی کیا آج بھی کیا وہ اتیار ہی نہیں ہوتے باقی لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہے پھر آپ کے پاس تو زیادہ وسائل ہیں حکومت کے وسائل آپ کے پاس ہیں سرکاری میڈیا اور سرکار سے ہمدردی رکھنے والا میڈیا آپ کے پاس ہے مریم صاحبہ کراؤڈ پولر ہیں اور میڈیا بھی ان کو ہاتھ ہاتھ لیتا ہے وہ شریک ہی نہیں ہوئی کمپین میں تو اس میں میڈیا کا کیا قصور ہے آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی اپنی لیڈرشپ کا نہیں میڈی لیڈرشپ تو جو ہے تو میرا لیڈرشپ کتنے سال دو سال سے بھی مار گھر میں پڑا ہوئے مریم صاحبہ سے وہ بس ان کا اگر اچھاتے ہو رہی تھی یہاں تو وہ بہت بڑا فرق پڑتا وہ اگر آتے ہو جلسے کرتی تو ان کے جلسے بھی اپنے پر دکھائے جاتے ہیں ان کی بات دکھائے جاتے ہیں تو کم لوگوں کو کوئی بات ریبارٹ تو کرنے والا ہوتا جو اپنا امران خان جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کا ریبارٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا تو اس میں تو میں پھر مشکل وہ منکر چلا جانا یہاں سے لنے چاہ جانا وہ میرے لیے بہت بڑا نقصان تھا اس میں کوئی شاعت نہیں نہیں لیکن جب وہ گئی ہیں تو آپ نے یا آپ کی پارٹی سربراہ نے کہا نہیں شباز شیف صاحب کو یا نواز شیف صاحب کو فون کر کے کہ یہ کیا آپ ہمیں الیکشن کے اس میں پھینکے خود باہر جا رہے ہیں خود بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور صاحب زادی کو بلا لیا ہے تو کسی نے احتجاج نہیں کیا یا کسی نے گلہ نہیں کیا نہیں 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 ہم نے گلہ کیا ہم نے احتجاج کیا ہم نے ایک جلسہ رکھا تھا وہ جلسہ بھی باہر میں کہتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایسا گیم کھیلا کہ پہلے کہا پچھے ستمبر ستمبر اور جب تین چار دن جاتے سے الیکشن کا پسپون اب جب دیکھیں الیکشن کے لیے مومنٹم بنتا ہے مومنٹم بننا ایک الیکشن ہو تو نہیں بنتا بہت مشکل سے مومنٹم بنا پانچار تین دن جاتے سے الیکشن کمپنی الیکشن وہ کار دیا تو وہ پسپون کر دیا اس کے بعد پھر جو مومنٹم جو بنا ہوا تھا وہ بلکل ختم ہو گیا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر بنائے کے سورہ ستمبر کو گیا پھر سورہ ستمبر کے اپنا امران خان چلے گے دارت کہ وہ کم کریں یہ در خان علی محمد کے ذریعے کہ الیکشن نو وہ جب گورنمنٹ جو ہے آپ ہمیں تانہ دے رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ میں شریک نہیں ہیں ہم پیڈی ایم میں ہیں تو گورنمنٹ میں چلے گے اس میں اپنا تین منجے کی اس کو ڈیلے کیا جائے تو ہمارا وہ سارا جو محمد تراب تھا وہ بھی ختم ہوئے ہیں یہاں تاریخوں میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے اور تین دن نے تیرہ بارہ تیرہ چودہ اور پندر دو چھٹی ہو جائے گی سورا ہم تین دن میں آپ کیا کرسے ہیں بلور صاحب ایک سوال یہ بھی ہے جو ہماری بات ہے ہاں جی صاحب گزارش یہ ہے کہ پچھلا الیکشن بھی بلتا بھی جناب رانہ سناللہ صاحب کی وزارت داخلہ نے کرایا یہ جو اترخواست دی الیکشن بلتا بھی کرنے کی نوے دن کے لیے وہ بھی وزارت داخلہ نے دی الیکشن کمیشن نے پرسوں جو کیا وہ بھی وزارت داخلہ اور ایجنسیو کی ریپورٹ پر کیا گیا جی صورتحال خراب ہے تو اس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی بجائے آپ حکومت پر کیوں نہیں ڈال رہے ہیں یا وزارت داخلہ پر کیوں نہیں ڈال رہے ہیں میں کہتا ہوں دیکھیں جی میں تو سمجھتے ہوں کہ اگر وہ اجزاء داخلہ نے کیا ہے تو میرے ساتھ مشتہ ہم سے مشتہ کس نے نہیں کیا کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ تو حکومت ہے حکومت کی مرضی جو مرضی کریں ہم تو حکومت میں شامل ہیں ہم تو الیکشن کمیشن کی اترے بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ کام کرتے ہیں پہلے جو مرضی آتا ہے کہ ہم اپنے جو بوٹر ہیں اس کو کنونس نہیں کر سکے ان کو روزانہ تک نہیں کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کمیشن یہ ہو کہ ہمیں موقع دیا ہے آج میرے پاس پانچھین چینل آئے ہیں جو میرے سے پوچھے ہیں کبھی کسی چینل نے پوچھا تک نہیں کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں عمران خان کے خلاف آپ کا کیا پروگرام ہے کیا منصور ہے کیا منفیسٹو ہے کیا سوچ ہے کیا فکر ہے کیوں لڑ رہے ہیں بلور صاحب آپ کہنا یہ چاہتے ہیں آج سب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا بیانیاں جو ہے وہ عوام قبول کر رہے ہیں کیونکہ وہ مسلسل رابطے میں ہیں اور آپ کی جماعت کا اور آپ کے جو اتحاد ہے وہ پران اتحاد اس کے بیانیاں عوام تک پہنچ ہی نہیں رہا آپ نے میری بات کو اٹھا کر دیا نا میں نے بیانیاں کر نہیں کہا میرا بیانیاں بھی ہوتا تھا تو میرا بیانیاں ranked high now ہوا ہی نہیں اُس کا بیانیاں ہوا ہے jabła کے ہوا میں تو یہ گلہ کہا رہا ہوں毋 اگر قبول نہ قبول کرنا تو عام کا فیصلہ ہے لیکن مئٹ بیانیاں روز ہو رہا ہے میرا بیانیاں ہوا ہی نہیں میرا بیانیاں کس نے لیا gets회서 کے کس نے جلسہ ہوا ہے ایک ہم نے کہایتنا بڑا ڈیلے کی بہت بڑا ڈروس کریں کس سے کس سے تھی بھی نے کسی آنیاں کیا کوئی ایک نلے ہویا ہے یہ کا شِّقہ مجدید ہے میڈیا سے ہے بیلور صاحب علمیہ تو یہ ہے کہ میڈیا سے تو ہریک کوئی شکوا ہے خانونی ہو یا پیٹی آئی ہو ان کا بھی ہے الیکشن کمیشن سے بھی ہے ان سے بھی ہے شکوا تو ہمارا ہے اچھا بیلور صاحب سوال یہ ہے سوال یہ ہے بیلور صاحب کے چار صدا سے نعمل ولی خان صاحب کو شکست ہوئی آپ کی جماعت میں آپ کے دور حکومت میں جب کے پی میں حکومت تھی تو آپ نے جو سب سے بڑا توفہ دیا وہ کے پی کے لوگوں کو خیبر پختنخواہ کا نام بدلنا تھا پھر دہشتگردی بھی ان دنوں عروج پہ تھی اس کا بھی مقابلہ کیا آپ کے اپنے گھر میں آپ کا ایک شجرہ ہے جس میں شہادتیں بھی شامل ہیں لیکن اس سب کے باوجود آپ کو بھی شکست اور عمل ولی خان صاحب کو بھی شکست یہ جو سیاسی گھرانے ہیں جو پشاور کے ہیں ارباب فیملی ہے یا ایون چار صدا میں شیرپاو فیملی ہے یہ آپ کے اتحادی ہیں ان کا رول اس میں کیا رہا جو ایک پیپل پارٹی کے ساتھ اس میں بہت سے مسائل ہیں ہم ایک دیکھرے ہیں میرے ساتھ اب کہتے ہیں تیرا پارٹی ہے ہی نہیں یہاں ہی نہیں جہاں تو تیرا پارٹی ہے ہی نہیں جہاں تو زیادہ زیادہ 거죠؟ ڈھیسے ہیں۔ اس نے وہ پراٹی ہوئی ان شرک کرو اس میں ہیnicos 67 س abb capac جو آپ دیکھیں ایک میرے لیے جو بوٹر نکلتا ہے نا میری میرے لیے وہ دوسری باری کے لیے نہیں نکلتا Meinung دوست پاڈی والے کہیں بھی کہ نکلے نکلے تیگہ وہ اس طرح ہے وہ جو جو کہتے ہیں نا اکسل میں الیکشن لڑنا ہوتا ہے اسی پاڈی کو جو لڑ رہی ہوتی ہے باقی سارے جو آتا ہوں ایک قسم کے حمدار دوستے ہیں یعنی ہم یہ سمجھیں بلور صاحب بلور صاحب ہم یہ سمجھیں کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ انتخابی اتحاد نہیں ہو سکتا مستقبل میں یہ صرف حکومت تک کا اتحاد ہے یہ تو اپوزیشن کا اتحاد تھا وہ اصل میں یہ نہیں ہے مستقبل میں یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ابھی تک اتحاد بنے ہی نہیں اتحاد بنے ہوتا تو سب کا ایک ہی نشان ہوتا ہم تو اپنے نشان پر لینے نیسر پارٹی کے ہمارے سپورٹر تھے وہ اس قسم کا اتحاد تھا تو وہ اسنا تو وہ نہیں کر سکتے اگر اتحاد ہو بھی نا قومی اتحاد ملک کے لئے اتحاد وہ بھی جائے پھر بھی ہوتا ہے یہ کہ لڑتا وہ ہی ہے جو اس کی پارٹی ہو وہ اللہ سے وہ لڑتا ہے باقی جو پارٹی ہوتے ہیں وہ اس کے سپورٹر ہوتے ہیں لیکن وہ کس طرح تک لوگ نکلتے ہیں یہ برا مشکل ہوتا ہے کہ لوگ کتنے دس پرسنٹ نکلتے ہیں بیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ نکلتے ہیں لوگ نکلتے ہیں بہت کام ہیں اپنے لیڈر کے لئے جو نکلتے ہیں نکلتے ہیں دوستوں کے لئے نکلنا کافی جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے